بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں جگنو وائس چینل میں آپ صاحب کو خوش آمدید دوستوں چھے اور نو آگست انیس سو پنتالیس اس وقت دوسری جنگ عظیم میں ایک انسانی تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ پیش آیا جو آج بھی تاریخ کا بعد ترین دن مانا جاتا ہے دوستوں اس دن کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگا ساکی میں ایٹم بم گرایا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دو سے تین لاکھ کے درمیان لوگوں کی جان لے لی آج اس دن کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹبک پڑتے ہیں کہ کیا ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان منٹوں میں لے لیتا ہے دوستوں اس واقعے نے پوری انسانیت کے پورے دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا ایٹمی بمباری کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے معصوم لوگوں کے جسموں سے گوش پگلنے لگا اس دن کو تاریخ میں سیاہ ترین سمجھا جاتا ہے اسی بمباری کی وجہ سے آج بھی اگر ہیروشیما یا ناغہ ساکک میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی خلقی نقص پایا جاتا ہے ایٹم بام انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کون ہے جب بھی اس کا استعمال ہوا ہے ہمیشہ اس نے تباہی مچائی ہے دوستوں لٹل بوائے جاپانی شہر ہیروشیما پر چھے اگست انیس سو پنتالیس کو امریکہ سے گرائے جانے والے ایٹم بام کا رمزی نام تھا یہ صرف دو استعمال ہونے والے جہوری ہتھیاروں میں سے یہ پہلا بام تھا جبکہ دوسرے کا نام فیٹ مین تھا جو ناغہ ساکی پر گرائے گیا تھا یہ پہلا یورینیم ساختہ بام تھا جس میں چونسٹھ کلو یورینیم کا استعمال ہوا تھا اس کا دماغہ ایسا تھا گویا ایک کروڑ پچاس لاکھ کلو گرام کا استعمال کیا گیا ہو لٹل بوائے نامی اسے چھتیس بام بنائے گئے تھے دوستوں اگر آپ کو آج کی یہ وڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل لگوں کو سبسکرائب کر دیں شکریہ